میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کر رہا ہے مولا موسیٰ تو تیری تصویحی بیان کر رہا ہے میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک کام تو کر جا فلا مقام پر میرا ایک بندہ ہے اس نے ساڑھے تین سو سال میری عبادت کی ہے اس کو جا کر میرا ایک پیغام تو دے دی یا اللہ کون سا پیغام ہے میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کر اس میرے بندے کو کہہ دے کہ تُو نے جو ساڑھے تین سو سال میری عبادت کی ہے نا میں رب نے وہ قبول نہیں کی جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس مقام تک پہنچے آپ نے دروازہ کھٹ کھٹایا بندہ باہر نکلا موسیٰ آپ اللہ کے نبی نے فرمایا اور میں تیرے ایک پیغام لے کیا یہاں جی حضور کون سا پیغام ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے اللہ فرما رہا ہے اور بندے تیرے اللہ فرما رہا ہے جو تُو نے ساڑھے تین سو سال اس کی عبادت کی اینہ اس نے قبول نہیں کیا اس بندے نے جب سنا کہ اللہ تعالی نے میری ساڑھے تین سو سال کی عبادت میرے موں پہ مار دی ہے تو غار سے بہر نکلا خوشی خوشی ناچنے لگ گئے ناچنے لگ گئے اللہ کے نبی نے فرمایا او نادان اللہ تعالی نے تیرے قیام کی ایک قبول نہیں کیے تیرے رکوع کی ایک قبول نہیں کیے تیرے سجدے کی ایک قبول نہیں کیے اس نے ساڑھے تین سو سال کی عبادت تیرے موں پہ مار کے رکھ دیئے اس کے باوجود بھی تو خوشی خوشی ناچ رہا ہے اس اللہ کے نیک بندے نے کہا اے موسیٰ آہ اللہ تعالی نے میرے قیام کیے قبول نہیں کیے مجھے کوئی ارمان نہیں اللہ تعالی نے میرے رکوع کیے قبول نہیں کیے مجھے کوئی ارمان نہیں سجدے قبول نہیں کیے مجھے کوئی ارمان نہیں اس نے سڑھ تین سو سال کی عبادت میرے موں پہ مارک رکھ دی ہے مجھے کوئی ارمان نہیں ہے برخوشی اس بات کی تھوڑی ہے کہ اللہ کی طرف سے میری عبادت کا مجھے ثواب نہیں ملا اور جواب تو ملا ہے میرے اللہ نے ایک بار جواب تو دیا ہے میرے بندے تو سجدے میں تھا تو کہہ رہا تھا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی میں اس وقت سن رہا تھا کہ میرا بندہ کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی موسیٰ مجھے کوئی ارمان نہیں ہے اگر اس نے میری عبادت کا مجھے ثواب نہیں دیا میرے مالک نے جواب تو دیا ہے